ایسے لگتا ہے کہ اسلام آباد اور لاہور میں ڈرائی کلیننگ کے بڑے بڑے پلانٹس نے دوبارہ پوری قوت کے ساتھ کام شروع کر دیا ہے اور ایک بار پھر پورے عزاز کے ساتھ نواز شریف خاندان کے باقی ماندہ افراد کو قومی سطح پر تحارت دی جا رہی ہے ان پلانٹس میں سے ہر وہ کردار مشتفید ہوگا جس کو منتخب کیا جائے گا اور ضروری نہیں کہ اس کا تعلق نواز شریف پارٹی سے ہو یا زرداری پارٹی سے بلکہ یہ افر ان کو بھی فائدہ دے گی جو لمحہ موجود میں درکار سیاسی تعاون پر عمادہ ہوں گے چاہے وہ تحریک انصاف کے کیڈر سے ہی کیوں نہ ہوں وطن عزیز میں اس قسم کی مشکیں اتنی بار کی گئی ہیں کہ اب ان کا ٹھیک سے ریکارڈ رکھنا یا ان کی جزیات کو یاد کر کے پیش کرنا مشکل ہی نہیں سر چکرا دینے والا بھی ہے جن کے پاس یہ اختیار اور مہارت ہے ان کو داد ہی دی جا سکتی ہے کہ وہ کس طرح وقت کا پیہ تک گھما دیتے ہیں صرف زشتہ سال ان دنوں کے اخبارات اور ٹی وی پورٹس کو ہی دیکھ لیا جائے تو جن لوگوں کو آج غسل دیا جا رہا ہے ان کی لگاتار پیشیاں نیب لہور راولپنڈی ملتان کراچی اور کئی دوسرے بڑے شہروں میں جاری تھی اور بتایا جا رہا تھا ان عظیم شخصیات نے کس طرح عوام کی دولت کو ناصف لوٹا ہے بلکہ ایسے ایسے تیار کردہ کرداروں کے نام پر بینکوں اور غیر ممالک سے مالیات یاداروں کو استعمال کرتے ہوئے عربور پر ٹرانسفر کیے گئے جن کے ناموں پر مبینہ طور پر عربور پر ٹرانسفر ہوئے ان میں سے کئی دارے فانی سے کوچھ کر چکے ہیں اور مبینہ طور پر جن کا پیسہ تھا ان میں سے ایک سابق مرکزی ملزم پورے مرکز کا وزیراعظم ہے دوسرا مرکزی ملزم مرکز کے سب سے بڑے صوبے پر بطورے وزیراعلا دو مرتبہ تھوڑے تھوڑے عرصے کے لیے براجمان ہوا ہے پھر اس کو گجرات کے چودریوں کی نظر لگیے اور اب سنا ہے کہ تیسری مرتبہ وہ مزارتِ اللہ کا امیدوار نہیں لیکن ہمارے ہاں کچھ بھی ممکن ہے ظاہر ہے حیران ہونے کی ضرورت نہیں کیونکہ بعض لوگ اس بات پر حیران ہیں کہ اتنے زبردست مقدمات کے باوجود اتنی آسانی اور اجلت میں شہباز شریف اور حمزہ شہباز کو منی لانڈرن کے مقدمات سے بھری کر دیا گیا ہے بھئی جتنی آسانی اور اجلت میں ان پر مقدمات منائے گئے تھے اگر ویسے ہی ان کو باعظت بری کر دیا گیا ہے تو کون سی قیامت ٹوٹ پڑی ہے ہمارے ہاں مقدمات بنائے ہی اس لیے جاتے ہیں کہ بوقت ضرورت ان کو سرے سے ہی ختم کر دیا جائے یا جس امانداری کے جذبے کے تحت مقدمات قائم کیے گئے تھے اسی امانداری کے جذبے کے زیرے اثر ان مقدمات کو ختم کر دیا جائے یقین کریں ان مقدمات کے خاتمے اور نتیجے کے بارے میں سوائے نون لیگ کے کوئی دوسرا بہتر تبصرہ کر ہی نہیں سکتا حتیٰ کہ وہ ناملوم شخص جس کو ہمارے ہاں شہزاد اکبر کے نام سے پکارا جاتا تھا وہ بھی اتنی آسانی کے ساتھ ان مقدمات کے فیصلوں پر کوئی بات نہیں کر سکتا چلے قصہ ختم ہوا اب کوئی اچھا سا وکیل یا صحافی جس کی یاد داشت درست کام کر رہی ہو وہی بتا سکتا ہے کہ اب بھی ہمارے زبردست وزیراعظم کے خلاف کوئی کیس زیر زمات ہے یا نہیں یہ خبر بھی گردش کر رہی ہے کہ آزم سواتی بھی دھر لیے گئے ہیں اور اگرچہ افتتائی گرفتاری ایف آئیے کے ہاتھوں ہوئی ہے لیکن مسٹر آزم سواتی گپلو شپلو کے معاملات میں بھی خاصے مشہور ہیں بعض اندر کی خبر رکھنے کا دعویٰ کرنے والے صحافی اور سیانے یہ کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ دو تین دن سے وقت کا پہیہ پوری قوت سے واپس گھوم چکا ہے اور اسی ہفتے تحریک انصاف کے ایسے لیڈروں کی بامانی گرفتاریاں شروع ہو جائیں گی جن کے بارے میں یقین ہے کہ وہ اس وقت تک امران حان کی حمایت سے کنارہ کچھ نہیں ہوں گے جب تک ان کو گرفتار نہیں کیا جاتا ممکنہ گرفتار شدگان میں پرویس خٹک، فواد چودری، علی امین گنڈا پور اور مراد سعید وغیرہ کے نام لیے جا رہے ہیں جبکہ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جن کو گرفتار نہیں کیا جائے گا ان میں سابق وزیر خارجہ شاہ ممود کریشی، سابق وفاقی وزیر اسد عمر، محترمہ شیری مزاری جیسے نام شامل ہیں کیونکہ انہیں گرفتار کرنے یا نہ کرنے کا بظاہر کوئی فائدہ نقصان نہیں ہوگا اگر وقت کا پیہ شدت کے ساتھ گھوما تو ان میں سے کئی ساتھ ہی گھوم جائیں گے اسلام آباد میں ایک نئی تبدیلی یہ ہے کہ تقریباً روزانہ رات ڈھلنے سے پہلے یہ خبر اڑا دی جاتی ہے کہ ایک بہت بڑی گرفتاری ہونے والی ہے فیصلہ سننے والوں پر چھوڑ دیا جاتا ہے کہ وہ اس بڑی ممکنہ گرفتاری کو ہیکرز کے ساتھ جوڑتے ہیں یا کسی دوسری طرف دیکھتے ہیں ممکن ہے یہ سٹیٹیجی کا حصہ ہو کہ روزانہ ایسی ہوا باندھو کہ پینک پھیل جائے لیکن آخر میں کچھ بھی نہ نکلے اس کا دھورہ فائدہ ہوتا ہے کہ لوگ روزانہ سن سن کر آدھی ہو جاتے ہیں اور انہیں شاک لگنے کا خطرہ کم ہو جاتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ اگر ایسا واقعی ہو گیا تو پھر کیا ہوگا اور اس کو کیسے ہینڈل کیا جائے رہی بات جناب عمران حان کی تو شاید ان کو گرفتار نہ کرنا ہی اس وقت کامیہ بھی تصور کی جا رہی ہے کیونکہ گرفتاری کے بعد کچھ نیا نہیں ہوگا اور اگر کسی کچھی پکی گرفتاری کے بعد فوری زمانت یا رہائی واقعہ ہو گئی تو پھر نقصان زیادہ ہوگا حکومت اور اس کے تحادی گرفتاری کے فائدے پر اتنے مطمن نہیں جتنے گرفتاری کے بعد رہائی کے نقصانات سے خوف زدہ ہے اس میں شک نہیں کہ عمران حان کو کرپشن پر بیانیاں بنانے کے لیے برسوں لگے ہیں اور آج بھی وہ اس بیانیاں کا ڈھول پیٹ رہے ہیں جبکہ نتائج صفر ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ عمران خان مکمل نقام ہو گئے ہیں جب بھی کسی بڑے شخص کے خلاف کرپشن وغیرہ پر مقدمات قائم ہوتے ہیں یا ان کو مقاست کے حصول کے بعد فوری ختم کر دیا جاتا ہے عمران حان کی اس حوالے سے جد و جہد کا تذکرہ ہوتا ہے اور ہوتا بھی رہنا چاہیے کیونکہ کرپشن کے اس بڑے مظہر سے انکار نہیں کیا جا سکتا جو پورے ملک اور سماج کو اپنی لپیٹ میں لے چکا ہے یہ الگ بات ہے کہ ابھی تک کرپشن کو محض سیاسی استعمال کے اتھیار کے طور پر ہی دیکھا گیا ہے وہ وقت بھی آئے گا کہ کرپشن کو محض کرپشن کے طور پر بھی دیکھا جائے گا اور کبھی نہ کبھی تو حقائق کے مطابق فیصلے کرنا پڑیں گے آج نہیں تو کل یہ ہوگا ضرور